لیکن یہاں میں آپ کو یہ بھی بدلہ دوں کہ قمری مہینوں میں کچھ کر بڑی ہیں جس طرح سے شمسی مہینے میں کرتے ہیں قمری مہینوں میں کیا کر بڑی تھی آپ ہندوستان میں ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ چیت بیساک جیت اساک یہ ہندی مہینے ہیں جن کی بدلیان پر غیر مہینوں یا ہندو کینا تیوہار ہوتے ہیں گھولی کس مہینے میں ہوگی کونسی چیز کس مہینے میں ہوگی انہی ہندی مہینوں کے ایک بار سے یہ مہینے قمری ہیں شمسی نہیں ہیں یہ چاند کے حساب سے ہیں لیکن ہمیشہ جیت گرمی میں پڑتا ہے شاید بزرگ لوگ جانتے ہیں ہوں گے لیکن نوجوان تبقہ اس چیز کو نہیں جانتا ہے اس کی مجھے یہ ہے کہ ہر سال پر غیر مہینہ دس دن شمسی مہینے کے مقابل میں گھٹا ہے جب تین سال ہوتے ہیں تو ایک مہینہ ہو جاتا ہے تین سال میں ایک مہینہ ایک مہینے کا فرق ہو جاتا ہے چنانچہ بارہ دیاں چھتیس چھتیس سال میں ایک چکر ایک راؤنڈ ہوتا ہے یہ لوگ کرتے کیا ہیں کہ چھتیس سے شروع کرتے ہیں اب شروع کا چھتیس کا راؤنڈ پورا ہو گیا تو چھتیس سال کے بعد چھتیس کو ڈبل کریں گے ایسے بھی پھر تین سال کے بعد بیساپ کو ڈبل کریں گے اور اس طرح سے سوچ کی معافی کرتے ہیں یہ غرطی کرتے ہیں جس کو اللہ رب العزتِ کفر کہا ہے اِنَّمَنْ نَسِيُّ سِيَادَتُمْ فِي الْكُفْرِ کیسے یہ کفر ہے؟ ایسا ہی کام مکہ والے بھی کیا کرتے تھے عربی مہینے میں چار تاریخ ہیں چار مہینے غرمت کے ہیں جس میں لڑائی جھگڑا اپنے اوپر یہ کسی بزر کرنا حرام ہے وہ لوگ جنگوں کی خاطر کبھی محرم میں لڑائی کی بات ہوتی تو محرم کو پیشے کر لیتے یہ آگے کر لیتے تاکہ حلال مہینہ آجاتا اور لڑائی کر لیتے اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساتھ حج کیا تھا اس ساتھ ایسا تھا کہ چھتیس کارام بھی پورا ہو گیا اسی موقع پر آپ نے کہا اِنَّا الزَّمَانَ قَدِسْتَدَارَ عَلَا حَيْتِ اُمَخَرْتَ السَّمَوَادِ وَلَا مِنْحَا عَبَادِمْ بھرو اب چھتیس کارام پورا ہو چکا ہے اب کوئی کمی زیادتی نہیں ہوگی اب بلکل ویسے ہی رہے گا جیسے کہ اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کی تخلیق کے اونکے سے یہ چیز متعیق کی تھے معلوم یہ ہوا کہ قمری مہینے ہی کیا ہیں مناسب ہیں جس کو ہجری مہینہ کہا جاتا ہے اور اسے اسلام نے اختیار کیا ہے